قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہوگا قرآن کو حضور کی حدیثوں سے سمجھنا ہوگا قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے منشاہ کے مطابق سمجھنا ہوگا قرآن جو صحابہ اکرام عدوان اللہ تعالیٰ مرئین نے سمجھا اس نہج پہ جا کر کے ہمیں قرآن مجید سمجھنا ہوگا حضور علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان قرآن مجید کو جس بہترین انداز میں دل نماز انداز میں سمجھایا ہے ہمیں اس طرح سے قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا اسی لئے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے معتبر قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے معتبر قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کے اقوال ان کے موقف سے معتبر اور قرآن مجید کی تفسیر وہ معتبر ہے جس میں اللہ کی بارگاہ کا عدب ہو حضور کی بارگاہ کا عدب ہو اور ایسی تفسیر بیان کی جائے کہ تفسیر پڑھنے والا جیسے جیسے تفسیر پڑھتا چلا جائے ترجمہ پڑھتا چلا جائے توضیح پڑھتا چلا جائے ہاشیہ پڑھتا چلا جائے تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے وہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اسے اللہ کے عقیدے کے مطابق مضبوطی ملتی رہے اور حضور علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رسالت میں استحقام ملتا رہے اللہ کا عشق بڑھتا رہے حضور کا عشق بڑھتا رہے اللہ کی محبت بڑھتی رہے حضور کی محبت بڑھتی رہے ایسا قرآن مجید بیان کرنا چاہیے قرآن مجید کا ایسا ترجمہ پیش کرنا چاہیے